اسلام علیکم سٹوڈنٹس بیٹا آج ہم پڑھیں گے حج اور اس کی عالمگیریت پی نمبر 23 اس کے شارٹ کوسٹن ہم آج کریں گے نیکس لیکٹن میں ہم انشاءاللہ اس کے لانگ کوسٹن کریں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر کوسٹن نمبر 1 حج کا معنی و مفہوم بیان کریں انسر ہے حج کا لفظی معنی قصد یا ارادہ کرنا ہے شریعت کے اسطلاع میں مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مقصود طریقے سے بیت اللہ کی زیارت اور خاص ایام میں مناس کے حج ادا کرنا ہے یعنی مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے گھر کی زیارت کرنا اور مقصود دنوں میں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اس کے مطابق حج ادا کرنا حج کہلاتا ہے یعنی مناس کے حج ادا کرنا حج کے طریقے سے جو طریقے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے وہ سارے ادا کرنا جو ہے وہ حج کہلاتا ہے کوششن نمبر 2 حج کے بارے میں ایک آیت مبارکہ کا ترجمہ لکھیں تو اس کے بارے میں دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورت آل عمران کی آیت نمبر 97 اور اللہ کے لیے لوگوں پر اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جو کوئی بھی اس کی طرف جانے کی استطاعت رکھتا ہو استطاعت من طاقت یعنی ہر وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کرے یعنی بیت اللہ کا حج کن پر فرض ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں کوششن نمبر 3 مرد اور عورت کے احرام میں کیا فرق ہے احرام کیا ہے احرام وہ الباس ہے جو مرد اور عورت حج کرتے وقت اللہ اور اس کے سور کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پہنتے ہیں تو آگے یہاں سے دیکھتے ہیں عورتوں کا احرام ان کا عام الباس اور مردوں کا احرام دو چادریں ہیں کوششن نمبر 4 حج کے لیے صحبی استطاعت ہونے سے کیا مراد ہے تو آنصر ہے حج کے لیے صحبی استطاعت ہونے سے مراد بندہ صحت مند ہو سفر کے اخراجات رکھتا ہو اور راستہ پر امن ہو یعنی اگر کوئی حج کے نکلتا ہے تو اس کو چاہیے کہ ان چیزوں کا خیار رکھے کہ وہ صحت مند ہو سفر کے اخراجات برداشت کر سکتا ہو اور وہ راستہ منتخب کرے جو اس کے لیے پور امن ہو کیونکہ حج خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے نکلنا ہے تو لہٰذا انسان اپنے ذات پر جبر کر کے نہیں بلکہ آسانی کسی اپنے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہوئے اللہ کو رازی کرنے کے لیے حج کے لیے نکلے کوششن نمبر فائیو جو کی لاسٹ ہمارا کوششن ہے حج کے دو ارکان تحریر کریں ویسے تو حج کے بہت سے ارکان ہیں آپ ان میں سے کوئی سے بھی دو تحریر کر سکتے ہیں یہ ہمیں آپ کو دو بتا رہی ہوں وقوفِ عرفہ یعنی مقامِ عرفات پر قیام کرنا نمبر دو ہے جمرات پر کنکریاں مارنا آپ ان میں سے جتنے بھی چاہیں آپ لکھ سکتے ہیں مناس کے حج میں سے یہاں دو آسان بتا رہی ہوں وقوفِ عرفہ اور جمرات پر کنکریاں مارنا یہ آسان ترین ہے آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے یہ تھے ہمارے شورٹ کوسٹن نیکس لیکچر میں ہم انشاءاللہ اس کا لانگ کوسٹن کریں گے اللہ حافظ